اس نے شراب سے سرکہ بنا ریا ہے یہ اسلام ہے جس نے آپ کو آسمانوں پہ پٹھائے لیکن کوئی پڑھنے والا بھی چھو جب آپ بغض کی حینک رکھا لیں گے تو قرآن کیا سمجھا ہے صرف اس میں بس نہیں آگے سنیں جناب اللہ کا قرآن سنیں کہ عورت کی کتنی بڑی اثر تھی فرمین اللہذین یرمون المحسنات الغافلات المومنات لعنو لعنو فی الدنیا والآخرہ ونہم عذاب عظیم اللہ نے فریشو لوگ خاک بی بیوں کو اور بھولی بھالی بی بیوں کو ایمان والی بی بیوں کو جو طحمت لگائیں جو ان پہ عیب لگائیں جو ان پہ زنا کا داغ لگائیں ایسے لوگوں پہ اللہ کی لانت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا یعنی اندازہ کرو کہ عورت کی کتنا بڑا مقام اللہ فرمیتا ہے کہ محسنات پاک بی بی اور غافینات بھولی بھالی بی بی ہیں جن کو دنیا کی کراکیوں کا فتح ہی لی اور مومنات اللہ اللہ کے رسول کو مانگے والی بی بی ہیں ایسی پاک بی بی پہ اگر کوئی تحمد لگائے اس کے لیے لانت ہے اللہ نے فرمایا لانت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور عذاب ہے بہت بڑا عذاب اور اس سے جناب دو مسئلے اللہ نے قرآن میں پیدا دیئے ایک مسئلہ قضب ہے اور ایک مسئلہ لعان ہے قضب کا معنی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی باگ بی بی پہ تحمد رکھاتا ہے دنیا کی لیکن یاد رکھو بھی یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ نعوذ اللہ شناب کی تھی ہے یہ نہیں دنیا کی تحمد کیونکہ اسلام کے نزدیک سب سے بڑی قیمتی کی دورت کی افت و عصمت ہے اسی بھی یہ کفار نے اس کی قیمت ختم کر دی ہے اسی بھی یہ کافروں کے نزدیک اس کی افت و عصمت کی کوئی کی بات نہیں وہ ایک چاہے کی پیانی ہے کوئی چاہے پی رکھ پھر دھوکے رکھ دھو ان کے نزدیک کیا ہے ان کے نزدیک تو صرف یہ ہے کہ جگڑا وگڑا رہو رہے یعنی مراضی ہوں جو لوگ زنا کو وزنس کہتے ہوں ان کو ہم کیا سمجھائیں کہ عورت کا کیا مصاب یعنی آج بھی آپ یورپ میں جائیں آج بھی آپ ان گندی یگوں میں جائیں ان بازاروں میں جائیں تو وہ عورتیں اس کو بزر سمجھتی ہیں باقیدہ اشتہار دیتی ہیں باقیدہ اپنے کلیفون نمبر دیتی ہیں باقیدہ اپنے ایڈرس دیتی ہیں اور اس اشتہار میں جس طرح تعریفیں کی جاتی ہیں میرے خیال ہے دور جاہلیت کا کوئی بڑے سے بڑا جاہل ریو بھی آن نہ کریں یہ عورت کی عقلت ہے اور جناب وہ ہر کلیفون بوت پر آپ کو اشتہار لگے ہوئے مل جائیں گے اور لوگوں کو کیا بتا کیا عورت کی عورتیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو عزت دی ہے اب اندادہ کریں کہ دو مسئلہ ہیں ایک وہ کہتے ہیں قضف اور ایک کا نام ہے لعان قضف کا کیا معنی ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی پاک بیدی پہ مسلمان عورت پہ زنایی تحمد لگائے تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے یا تو دبالہ ہے ثابت کرے گے جو میں نے تحمد لگائی یہ تھی یہ تھوڑا ہے کہ تم جس میں مرضی آئے دار لگاتے پھر لیکن میرا بھائی جسم و عاشرے میں زنا زناہ نہ رہے جسم و عاشرے میں گناہ گناہ نہ رہے وہ بزنس بن جائے آپ یقین کریں گے کہ دفعہ میں ایک دوست کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا ہوا ماشاءاللہ وہ دوست بھی اس سے میں ہمیشہ مزار کرتا ہوں میں کہتا ہوں کتنے دوں لمبے ہو اتنی لمبی تمہاری گاڑی ہے تو بارہ آل میں بیٹھا ہوا تھا اس نے فوراں دور جو تھے نا ان کو لاک کیا تو میں نے اس سے بزار کی میں نے کہاں آپ اور میں دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہاں کیا خیال ہے میں بھاگ جائیں ہوں گا کوئی لاک کر رہے ہیں اور نے کہاں مکی صاحب میں لاک اس لیے کر رہا ہوں کہ جب اشانے پہ گاڑی رکے گی کوئی لڑکی اندر آگے بیٹھ جائے گی اور اس کے بعد یا تو پیسے دو یا پھر پھٹا قبول کرو اور نے کہاں اس لیے ہم لاک کر رہتے ہیں کہ ہم جب اشانے پہ تو ہم رکیں گے نہ تو پھول کھول کے اندر بیٹھ جائے گی یہاں یہ عالم ہون کو کیا پتہ عورت کیا ہوتی ہے یہاں جوا کھلانے کے لیے عورت ہو جام کھلانے کے لیے عورت ہو یہاں بڑے بڑے ملکوں کو تباہ کروے کے لیے بھی عورت کو استعمال کیا جائیں تو ان لوگوں کا کیا ہوگا یہ تو کوئی نظر انصاف دے بکھے کہ اسلام نے عورت کو کتنی عزت دی ہے اگر اس نے قومت لگا دی اور دوا نہیں ہے تو پتہ ہے اسلام نے کیسے لگا دی ہے یہ کسی عام کتاب کا مسئلہ نہیں یہ اللہ کے قرآن کا مسئلہ ہے فرمائے وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ سُمَّ لَمْ يَعْتُو بِأَرْبَاتِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ سَمَالِينَ جَلْدَسَن وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ نے فرمائے جو پاک بی بیوں پہ پاک عورتوں پہ تحمت لگائے اور تحمت دینا لگانے کے بعد چار گواہ نہ پیدا کرسکے اس میں آپ نے کبھی اور نہیں کیا ہوگا تفجیح کریں کہ بڑے سے بڑا معاملہ ہو کنون کا معاملہ ہو دو گواہ ہوتے ہیں فَجْلُو شَهِدَائِنِ مِنْ رِجَالِكُمْ کہ دو آر آپ کا میرا بزنس ہے کنونوں کا ہے عربوں کا ہے دو گواہ لیکن جہاں عورت کا بس رہے عفت کا بس رہے دناء کا بس رہے قضم کا بس رہے فَاللہ فَاللہ جنہی دو سے کام نہیں چلتا چار گواہ لاؤ یہ اتنی قیمتی چیز ہے گارہ بہا روپیس کا کیا مقابل کر سکتے ہیں روپیس اٹھاٹے کے بعد واپس آ جائیں کہ عورت جیزت روٹنے کے بعد کیا واپس کریں گے ایک عورت کی اسمت روٹی آئے اس کو کیا واپس کریں گے اس کی عزت کا کیا قیمت ہے اس کی عزت کا مول کون بھر سکتا اس لئے بھرماتے ہیں اپنی بات پہ کھدر چار گواہ نقیش کر سکے فَجْلِدُوہُمْ فَجْلِدُوہُمْ اس کی پوشت میں اکسی کوڑاوارو کہ عورت کو تحمد رگاتا ہے اتنا جریح ہو گیا ہے کہ ایک باعزت عورت زنا کی تحمد رگاتا ہے اور صرف یہ نہیں کوڑے رگانے کے بعد بھی صدا ختم نہیں ہوئی وَلَا تَقْبَلُوْ لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا اب جب تک زندہ رہے کسی مسئلے میں اس کی قواہی بھی قبول نہ کرو یہ مردود شہادہ ہے یہ اتنا گناہ آدمی ہے کہ عورت میں نہ حق تحمد رگانے کے پاس صاحب جنگر سے کہا اب کسی مسئلے میں اس کی قواہی لینی جائے یہ بھلا ایک رسٹ ہوگی وَأُلَا اِقَوْمُ الْفَاسِقُونَ اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا بِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَصُورُ الرَّحِيمُ ہا اگر توبہ کر لے اس کے بعد اپنی اصلاح عامال کرے تو اللہ بخشنے والے ہیں گناہ بخش دیں گے اچھا اب بس رہی یہ تھا یہ تو کسی اور کوئی تحمد آگے ایک آدمی اپنی بیوی تو تحمد لگا ہے کہ نعوذ اللہ میری بیوی نے زناح کیا اس کا کیا ہوگا یہ نہیں ہے کھیل نہیں اسلام کے جو مرضی ہے کہتے ہیں اوہ جی میری بیوی یم دی ہے چھوڑیں جی اوہ ٹھیک نہیں یہ کھیل ہے جو مرضی ہے وہ اسے نکال دو بھی عزت کے بالے میں جہد ماری بیوی بھی ہو فرمائے وَالَّذِينَ جَرْمُونَ عَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاؤُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَشَهَادَتُ عَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِصَتُ وَاللَّحَنَةَ اللَّهِ عَلَيْئِ اِنْ قَادَ مِنَ الْقَاذِبِينَ اللہ نے فرمائے اگر بھی 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 تومت رکھائے چار گبان نہ لے آئے تو اس کے بعد حل کا ہے کہ لیان کہ وہ کھراو لوگوں کے سامنے اور چار دفعہ کہے کہ میں نے اگر جھوٹ بولا ہو میں نے اگر جھوٹ بولا ہو تو اللہ مجھے عذاب دے میں نے جھوٹ بولا ہو اور پانچوی دفعہ یہ بھی کہے وَالْخَامِصَتُ اللَّهِ عَلَيْئِ پانچوی دفعہ یہ بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ بے اللہ کی لانت ہے لیان کا حکم آگیا یہ ہے عورت کی عزت عورت کی عصمت عورت کا مقام کہ کوئی اس کے بارے میں زبان نہیں کھوڑ سکتا کوئی اس کے بارے میں تحمت نہیں لگا سکتا کوئی اس کے بارے میں بنا وجہ چاہیے اس کے بی بی اس کو یہ حق نہیں پہنچا کہ جوٹے الزام لگائے یعنی اندادہ کریں اگر اللہ تحقیق دے سورة النور کو بار بار مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے اسلام میں عورت کو کتنا بڑا مقام دیا فَبْنَا تَقَبْلُ مِنَّا اِنَّكَمْ تَصْرِيرُ عَلِيمُ وَمَا عَلَيْنَا عَلِيْنَا عِدْلِ الْبَلَاغ اور دعا کریں کہ خالد جو ہمارے تفجیل کرتے ہیں اگر اللہ اگر اللہ وَالْسَّلَا عَلَىٰ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ سیدنا محمد مصطفیٰ وَعْلَىٰ آلِهِ المجتمع دلادرانی اسلام واجب الاخترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو آپ کی اس مسجد مقصد شراب ہیں سلسلہ دروس کے کہ اللہ نے اسلام میں عورت کو کیا عزت بخشی ہے کے زمین میں ہم ان معزز خواقین کا ذکر کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے جن کا ذکر اللہ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائیں اور ہمارے دل میں اللہ کے قرآن کی عزمت ہو یعنی ہم سمجھتے ہوں کہ اللہ کے قرآن اور خلام اللہ کا کیا مقام کیا عزمت کہ وہ سب سے عظیم سب سے کریم سب سے مقدس سب سے جامع سب سے کامل سب سے مکمل کتاب ہے جو اللہ نے بتاری تو اسی لئے میں نے ذکر کیا تھا کہ بادشاہوں کی زبان پر کسی کا ذکر آئے تو لازمی بات ہے کہ پھر اس کا کوئی مقام تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا ذکر اپنے اس کلام مقدس میں کیا ہے جس نے انبیاء کا ذکر ہے جس نے محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اللہ نے اپنے فرائد و شرائع و احکام عوامر و نواہی بیان کیے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جس کتاب کے ذریعے انسانوں کو پستی سے اٹھا کے آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس کے اندر اگر اللہ نے کسی عورت کا ذکر کیا ہے اس سے بڑی دریم کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام نے عورت کو چا مقام اسی زمن میں آج کے درس میں اتفاق سے دونوں آیات کا تعلق وہ تحرین سے ہے اہلی آیات میں نے صورت المجادلہ سے تلاوت کی ہیں اور وہ بھی اٹھائیس میں سفارے کی ایک صورت ہے اور صورت تحریم بھی اٹھائیس میں سفارے کی ایک صورت اب آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت کو کتنا بڑا شرف بخشا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ کاش عورت یہ بات سمجھے دیکھو ایک بچہ تو چاہتا ہے کہ میں بدار میں جا کے کھلوں ایک بچہ تو چاہتا ہے کہ میں جناب جا کے سیمن کروں اور میں جا کے دریان کے کناروں پہ موٹر سائیکل دوڑا ہوں اس کا مانا آزادی تو نہیں ہوتا کہ والد اگر اس کو مانا کریں تو ہم کہیں دیکھو جی تو آزادی کے خلاف ہے ایک چھوٹا سمجھا ہوتا ہے اس کے آبنے چھوڑی آئے پکڑ لے گا چھاکو آئے پکڑ لے گا لیکن ماں آپ کیسے دورتے ہیں کہ چینوں 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 خیال کہ یہ تو اس کے حقوق پہ ناکر آتے ہیں اگر وہ چھوڑی اتارا آئیت مرنے تو اگر ہمارے آقل سلب ہو جائیں کہ ہم بے حیائی کا نام آزادی رکھ دیں عصبت فروشی کا نام ہم حقوق کہ انسانیت رکھ دیں تو اس کا ماتم کو کیا ہی دی جاتے کہ خیرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خیرد جو چاہے تیرا حسن کرشم اصاز کرے اس کا تو ہمارے پاس حال دیں اور نہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت ورنہ آپ اس تی اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آئشہ صدیقہ بنت صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے حجرے میں بیٹھے ہیں کہ ایک عورت روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بیوی کا نام تھا بیوی خولہ خولہ بنت سعلبہ بڑی پریشان بڑی حیران عالم اضطراب میں سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئی اور رونے لگی اور شکایت کرنے لگی کہ میرے شوہر نے میرے خاون نے مجھ ظلم کیا اور مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میرے لئے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ظہار کہ انت علیہ کا ظہر تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جاہلیت میں بھی یعنی دور جاہلیت میں بھی کہ جب حضور سنی تشریف لائے ابھی انبیاء قدر حضور کی بیسر مبارک نہیں ہوئی قرآن نہیں اترا پہلا دور جاہلیت کیونکہ قومیں جو تھی عیسی علیہ سلام اور ان کے دین سے چھے سو سال دور ہو گئی اور تغمبر آئے کوئی اور کتاب اتری نہیں تو یہ دور جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ انت علیہ کا ظہر امی تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے یہ ظہر امی یہ ظہر ہے لکھائی ظہر آج کل یہ بڑا گفتہ ہے تو یہ کنایا ہے کہ جیسے آدمی سواری کی بھی تو پشت پہ سوار ہوتا ہے اس کنایا کی بنا پر اگر کسی نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں ہو بس محاور اپنی یہ کا دہار افتی میری بیٹی کی طرح تو وہ عورت جو ہے اپنے خامند پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی یعنی پھر اس کے حلال ہونے کا کوئی حل ہی نہیں ان کے نزدیک زبانہ جاہلیت میں ایسا کلمہ اگر بندہ زبان سے نکال لیں تو اس کو کہتے تھے حرمت یعنی ایسی حرمت جو ہمیشہ نہیں کبھی وہ حلال ہونے کا راستہ ہوئی ہے آپ اسی سے اندازہ کریں کہ اس زمانے کی جاہلیت میں کوئی حلال حرام کا تصور تھا اور آج کے پڑے دیکھیں لوگو میں حلال کا تصور ہے ماں کہہ دو بیٹی کہہ دو جو بردی شوہ رہے ہوگئے نہیں بوائی فرنڈ دیس سار کٹے ابھی تک وہ بوائی فرنڈ ہیں اور وہ اطلاع کریں اسلام پر کہ دلال عرص دردے کہ چراغ پکف چراغ دارد کہ بزرگوں نے کہا کہ چور کتنا چلاغ ہے چوری بھی کرتا ہے ارسل لے کے ساتھ بھاگ پکڑوا بھی رہا یہ ایسے چالاغ شور ہیں ملک تاراج کر دیں بستیاں پہ کر دیں وہ ظلم نہیں ہے اور غلطی سے کوئی آدھ نہیں کسی کتے کو مار بیٹھے کسی بلی کو مار بیٹھے تو پولی دنیا ہل جائیں تو عزتی کے لئے اکل کا تو علاج کوئی نہیں لیکن کوئی ان کے پاس کتاب نہیں کوئی پیغمبر نہیں لیکن ایک اصول ہے ان کے نظری بھی کی ماں کی کوئی بات ہے کوئی حرمت ہے جسے ماں نے ہمیں پیت رکھا ہے جسے ماں نے ہمیں اٹھایا ہے جسے ماں نے ولادت کی تکلیفیں مرداش کی ہے جسے ماں نے مجھے دودھ بلایا ہے نظری ہے پالا ہے پوصہ ہے تو باقی اتنا بڑا مرزبہ ہے کہ اگر وہ بیوی کو کہہ بیٹھا کہ تم میرے لئے ماں کے برا بیوی ہمیشہ کے حرام ہوگئی حلال ہوگی اب جنا وہ عورت آئی وہ رنیلت اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ اور وَا نَصُرْكُلْهُ بَدْنِ یا رسول اللہ حضور میں نے تو اپنا پیت بھی اس کے لئے نچوڑ کے رکھا دیا میرے چار پانچ بچے ہیں چاند کی طرح میری اولاد میں نے اس کے لئے بچے جنہیں اپنی جان دی حسن دیا جوانی دی پیسہ دیا اپنے بوری اور اس کے بعد اپنی اولاد سے جدا ہو جانا کہ آخر وہ شوہر ہے وہ باپ ہے وہ کہے گا میں اولاد نہیں لیتا اولاد پر تو میرا حق ہے بیان سلام میں تو مر گئی میں تو برباد ہو گئی میرا بہرمانی کر گئے مسئلح حل فرمائے حضور نے فرمائے بی بی تمہاری پریشانی برحق ہے لیکن تمہارے بارے میں اللہ نے کوئی حکم جاری نہیں اب جنا وہ بی بی صاحبہ تو دکھ میں تھی جی پریشان حال جو ہوتا ہے فریادی جو ہوتا ہے تو تو برواہ نہیں کرتا رہا میرے سامنے کون ہے اس نے کہا کہ رسول اللہ اللہ کے قرآن میں ساری دنیا جو مسائل کا حل موجود ہے میرا حل کیوں نہیں حضور نے فرمایا اللہ کی بندی تیرے بارے میں کوئی حکم ناظر نہیں ہوا جب تک اللہ حکم ناظر نہ کرے اللہ کے پیغمبر اپنی طرف سے حکم جاری نہیں فرماتے کسی گفض رگو میں کرتے کرتے آخر وہ بی بی جتی وہ کھڑی ہو گئی اور کہہ لگی کہ اچھا ہے رسول اللہ آپ نے بھی میری فریاد نہیں سنی خدا کی بدی میں تمہاری فریاد تو سن رہا بات یہ ہے کہ اللہ جب تک حکم نہ دے فیضہ کیسے کرو کیونکہ پیغمبر اپنی ذات سے اپنی رائے سے فیضہ نہیں کرتے منہ در ابھی کے شئے ان تیرے بات میں جب تک کوئی چیز نازلی بھی ہوئی تو ہم کیا فیضہ کریں پہلا کیسے جو ہمارے سامنے آئے تو بی بی صاحبہ غصے میں اچھا کہہ لگی یا رسول اللہ آپ نے میری فریاد جی سنی میں آپ جا گئے اپنے اللہ کو بس اللہ کیا گیا فریاد کر ہمارے پہا جاؤ بی بی صاحبہ باہر نکلی اور اللہ کا قرآن نازل اسی لئے بی عائشہ کہتی ہے کہتی میرا مولا فاق ہے تیری ساتھ کہ میں ہجرے میں موجود ہوں میں نے کچھ باتیں سنی ہیں کچھ باتیں نہیں سنی ہیں لیکن میرا مولا تو نے عرشوں پہ اس عورت کی پوری بات سن لی پورا جھگر سن لیا پوری پسر سن لیا آئے تب اس کا بات تیری شاد کہ تیری آگے بری چیز چکی اللہ نے قرآن نازل فرما دیا قد سنی اللہ قول اللہ تی تجادل کفی دوجہا و تشتکی الاللہ جو اپنے خاند کے بارے میں دیگر لی میرے محبوب ہم نے اس کی طریق سن لی ہم نے اس کی بات سن لی ہے اس کی شکایت سن لی ہے اللہ ہی سن لی ہیں اللہ ہی دیکھنے والے ہیں اور اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ میرا اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ایسے کلوات کہہ بیٹھے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے یا بہن کہہ بیٹھے تو یہ عورت اس کے لیے تعدم حیات تحریم محبت نہیں ہوگی جوٹ بول رہا ہے اس کی ماں تھوڑی ہے جوٹ بول رہا ہے بری بات نو سے نکال جوٹ بولا ماں تو وہ ہوتی ہے جس نے اس کو جینا ہے جس نے اس کو پیٹھ میں رکھا ہے یہ غلط بات ہے ان امہات ہم ان کی ماں وہ ہیں اللہ ہی ملد اللہ جیل ان کو اپنے پیٹھ میں رکھ ہے وہ ماں ہوتی ہے یہ کسی کو کہتا ہے میری ماں بن گئے ایسے تو کتنی بولیوں کو کہتا ہے کہ ماں جی کتنی بولیوں کو کہتا ہے کہ امہ جی آپ بیٹھ جائے کتنی عورتوں کو کہتا ہے بہن جی کتنی کو کہتا ہے بیٹی تو یہ کہنے سے بیٹی یا بہن تو نہیں بن جاتی لیکن کیونکہ اس نے ایک زیاد دی کی ہے وہ بیوی ماں تو نہیں بن جائے لیکن اس نے کہا چھو اس نے اپنی بیوی کا دل کیوں توڑا اس نے اس حلال کو حرام سے تشبیح چون دی ہے کہ ماں ہمیشہ کے لئے حرام ہے بیٹی ہمیشہ کے لئے حرام ہے بہن ہمیشہ کے لئے حرام ہے یہ اللہ نے پور قرآن پاک پہ ہم تشبیح بیان کر لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے جھوٹ بول رہا ہے ایک اس نے غلط بات کی اور جھوٹ بولا ہے لیکن کیونکہ اس نے ایک جلم کیا ہے کہ اس اپنی بیوی کو بلا وجہ ماں سے رسمی کیوں دی اب دیکھیں عورت کا مدام کہ ایک عورت کو کہہ بیٹھا غصے میں آ گیا جس بعد میں آ گیا خوشید کوئی بھی نہیں کہتا خوشید کون کہتا ہے کہ تو غصے میں ہوں گیا تیش میں آ گیا کسی وجہ سے غصے میں آنے کے بعد وہ کہہ بیٹھا لیکن اس کہنے کی اللہ نے کہا کہ سزا ہے اس پر ہاں اگر اس نے ماں کہہ دیا اور ہمیشہ کے بیوی کو چھوڑ دیا ٹھیک حرام ہوگی جن چکی لیکن اگر یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ پھر بیوی بیوی رہے اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ بھی حضم ہو جائے تو ہم نہیں حضم ہونے دیں گے اس نے کیوں ایک عورت کی توہین کی تو اس کے لیے سزا ہے اور وہ کفارہ کیا ہے وہ تحضیر رقبت ایک غلام خرید کر کے آزاد ایک غلام خرید کرے اور آزاد کرے ایک غلام کترے کا ملے گا چاہ چاہ رہے آپ اٹھ دیں تو پانچ آٹھ ہزار میں اس پر جرم کی صدا کیا ہے فرمہ تحریر اور رقبہ ہے غلام لے اداد کرو اچھا جی اب غلام کہاں اب غلام تو نہیں نہیں نہ جہاد رہا غلام رہے وہ تو بعد ہی ختم ہوگئے غلام کا بانہ یہ صداح تھا کہ غلام بن جائے وہ بن جائے اگر وہ غلام نہیں خرید سکتا اور یا یہ ہے کہ غلام خرید نہ جاتا ہے رہے نہیں تو اب اس کی صدا یہ ہے کہ وہ دو مہینے کے روز کیوں روزہ رکھے گا تو صبر سیکھے گا روزہ رکھے گا تو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا سیکھے گا اور روزہ رکھے گا تو اس کی قوات حیوانیہ جو مغلوب ہوں گی اور قوات ملکیہ جو مغالب آئیں گی روزہ رکھے گا اس بینی سے دور رہے گا دو مہینے متواسر روزے رکھنے ہیں اب دو مہینے کے روزے رکھے اس نے ملت مو سے کیوں نہیں کھا اتفاق یہ ہے کہ وہ دو مہینے کے روزے بینی رکھ سکتا مثال کے طور پہ بوڑا بچھال کے طور پہ اللہ نہ کرے وہ بیمار ہے کسی ایسی بیماری میں کہ اس کو لازم کچھ کھانا پڑتا ہے یا کچھ دوائی لینی پڑتا ہے بہت سار لوگ ہیں بیمار ہوتے ہیں ہلانکہ وہ چاہتے ہیں تو فرمائے فَإِطَعَمُ سِتِّينَ مِسْكِنًا اب ساڑ مِسْكِن مِسْكِنُ 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 اور یہ کب کھلائے یہ کفار سب مِن قَبْلِ اَيْيَ تَمَاسَا اس بیوی کو ہاتھ نہ لگا چوئے نہیں جب تک سزادہ مُسْكِن کیوں کہا ہے اس نے بیوی کو حلال کو حلام کیوں کیوں توحین کی اس نے اس کے ساتھ گزاری ہے وہ اس کی بیوی ہے وہ اس کی اولاد کی ماں ہے وہ اس کے لئے دکھ کی ساتھی ہے اور اس کو حرام دارہا ہے جب چاہ حرام کا تو جب چاہ حلال کا کھیل ہے تو انہیں عورت کو ایک گریہ سمجھ رکھا ہے تو انہیں عورت کو پتلی تماشا سمجھا ہوا ہے تو انہیں عورت کو اپنے پاؤں کی جیوٹی سمجھا ہوا ہے جب چاہ پہن لیا اور جب چاہ پاؤں سے پھینک دیا نہیں عورت کا تو ایک مقام جب قرآن نادل ہوا سرکار دو جہان رحمت دو جہان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی خولہ کو بلاؤ بھی اللہ کا قرآن آگیا بیوی خولہ کو بھی بلائیا گیا اور اس کے خوان کو بھی بلائیا گیا تو حضور نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور فرمایا کہ بھئی اے غلام ازاد کرو تو اس کے شوہر نے کہا گیا رسول اللہ غلام تو میرے پاس نہیں ہے میری اپنی گرس نہیں ہے یہ میں پیش کر دیں غلام تاں سے دیں تو آب نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم غلام ازاد نہیں کر سکتے ہو تو دو مہینے کے روزے رکھو خود نے کہا یا رسول اللہ میں دن میں تین دفعہ نہ کھاؤ نہ تو میں بے ہوش ہوئی مجھے تکلیف ہے میں بیمار مجھے تین دفعہ کم دن میں کھانا پڑھتا یہ روزے رکھنا تو میرے بھی مشکل ہے آخری نرم سزا یہ ہے ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ خود نے کہا یا رسول اللہ ساتھ مسکینوں کھانا 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 کھلاؤ اللہ کا حکم تو میرے سما پر ہے لیکن خدا کی بیوی نے کہا کھانا حضرت نے فرما اچھا اچھا ہے کچھ تم مدد کر تو کچھ میں مدد کر دیں تا کہ کفار آد ہو تو اللہ سورة مجادلہ میں یہ احکام ذکر فرمائے وجہ کیا تھی کہ ایک عورت تو تقلیق اور پھر قیامت تک کیلئے ایک ضابطہ بن کیا اگر خدا نہ خاص اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان مسلمے آگے اپنی بیوی کو ماں کہ بیوی یا بیتی کہ بیتی یا بہن کہ بیتی تو ایک رستہ تو نکل آیا وہ حرمت کا حرمت ہو جائے گی اس لئے اس کو صورت مجادلہ میں اللہ نے بڑی تفتیل سے ذکر کی اور اس کے بعد جو ہم نے صورت پڑی یہ آیات مبارک پڑی ہیں چونکہ یہ بھی تحریم کا واقع ہے حرمت کا واقع ہے وہ بھی تحریم کا واقع ہے اس صورت کا نام مجادلہ ہے اور اس صورت کا نام تحریم ہے وہ الحمدلہ اس درس کا کچھ اس سب سے پہلے درس میں ہم نے چھو کیا سب سے پہلے چھو پہلے 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 پہلے